اسلام علیکم کیا اللہ سب کا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوں گے تو آج کے ویلاغ میں ہم بات کرنے والے ہیں روزے کے بارے میں روزے کے کیا مقصد ہے اور روزے کے کیا فائد ہیں تو وہ جاننے کے لئے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو بتا سکیں روزے کے کیا فائد ہیں اور کیا اس کے مقاصد ہیں اور روزہ کس طرح گزارنا چاہیے یہ سب بات کریں گے اس ویڈیو میں تو روزہ جو ہے وہ ہمارے اسلام میں مسلمانوں پہ سال میں ایک دفعہ پورا مہینہ رمضان جو ہوتا ہے وہ فرض ہے ٹھیک ہے روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سری نعمتوں سے نوازے مسلمانوں کو مسلمانوں کو اسی رمضان کے مہینے میں کامیابی ملی تھی ٹھیک ہے اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور مسلمانوں پہ روزہ رکھنا فرض ہے تو روزے کے بہت سارے فوائد ہیں اور بہت سارے مقاصد ہیں پہلے تو یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف اور صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے بلکہ یہ ہر چیز پوری جسمانی کے لحاظ سے اور دوسروں کے ساتھ تلقات کے لحاظ سے اور تمام گناہوں سے بچانے کا نام ہے روزہ تمام گناہوں سے بچنے کا نام ہے روزہ تو روزہ رکھ کے ہم نہ ہی گناہ کریں اور نہ ہی جوٹ بولیں اور نہ ہی کسی کی غیبت کریں ٹھیک ہے اور کھانے پینے سے تو ہم نے پرہیز کرنا ہی کرنا ہے لیکن بہت ساری اور باتوں سے بھی جو ہے پرہیز کرنا ضروری ہے جیسا کہ لڑائی جگڑا ٹھیک ہے اور آج کل یہ ہے کہ روزہ رکھ کے جو ہم موویز دیکھنے لگ پڑتے ہیں ہم سارا دن موویز دیکھنے میں گزار دیتے ہیں موبائل فون لے کے بیٹھے رہتے ہیں اس میں ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں گیمیں کھیلتے رہتے ہیں اس میں ٹائم گزار دیتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے بھی پابندی ہے ہم ان سے رکیں اور زیادہ زیادہ عبادت کریں پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور کسی کا دل نہ دکھائیں کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں اور کسی کے ساتھ دھوکا نہ کریں جھوٹ نہ بولیں ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کا نام ہے روزہ اور سب سے ضروری جو ہے وہ برداشت ہے کہ دوسروں کی بات کو برداشت کرنا اگر کوئی برا بلا کہہ دیتا ہے تو اس کو برداشت کرنا تو اب آتے ہیں روزہ کے فائدے کے بارے میں تو روزہ کے فائدے کے بارے میں سائنٹسٹ بہت سارے تحقیق کر چکے ہیں کہ روزہ رکھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں سائنس بھی یہ تجربات کر چکی ہے کہ روزہ رکھنے کے بہت سارے فائد ہیں ہمارے جو باڈی میں ڈیٹ سیلز ہیں اور ہماری باڈی میں جو فالتو مواد ہیں زہریلے مواد جمع ہو جاتے ہیں روزے کی وجہ سے جب ہم سارا دن بھوکا رہتے ہیں تو وہ ڈیٹ سیلز جو ہے وہ باڈی سے ایکزٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی باڈی کی پوری منٹیننس رہتی ہے ظاہری بات ہے جب ہم سارا دن نہیں کھائیں گے تو ہمارا شوگر جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ بہت ٹھیک رہے گا نارمل رہے گا اور بلڈ پریشر لیول جب ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے آئی ہوتا ہے اور وہ منٹین رہے گا اس کا آئی ہونے کے چانس تو بہت کم ہے لو ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر روزہ دار بندے کا منٹین رہتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارا ڈیجیسٹیو سسٹم ہمارا جو ڈیجیسٹیو سسٹم ہے اس کو ریلیکسیشن ملتی ہے ٹھیک ہے ریلیکسیشن اس طرح ملتی ہے ہمیں ایک دفعہ کھاتی ہیں پھر ہمارے سٹمک کو بار بار ڈیجیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جو ہمیں ایک دفعہ کھا لیتے ہیں وہ مکمل طور پر ڈیجیسٹ ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے وہ ڈیجیسٹ ہوتا ہے تو اس طرح ہمارے سٹمک کو اور انڈسٹائن اور ڈیجیسٹن سسٹم کو ریلیکسیشن ملتی ہے تو اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جب ہم کھانے سے بریز رکھتے ہیں اور ہم پورا دن نہیں کھاتے ہمارے جو باڈی سیلز ہیں ان کو ریلیکسیشن ملتی ہے ٹھیک ہے ان کے اندر جو وارٹر سٹور ہوا آتا ہے اور ان کے اندر جو فوڈ کنٹینٹ سٹور ہوا ہوتا ہے وہ یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طرح ان سے وارٹر جو ہے نا وہ ایکس کریٹ کرتا ہے اور فیٹ اور دوسرے کنٹینٹ جو ہیں جو پروٹین لیپیڈز وغیرہ وہ باڈی سیل سے ایکس کریٹ کرنا شروع ہوتے ہیں اور سیل جو ہے باڈی سیل جو ہیں وہ لائٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو ریلیکسیشن ملتی تو اس طرح ہماری باڈی بہت اچھے طریقے سے مینٹین ہوتی ہے تو اس طرح ہماری باڈی کو بہت سارے روزہ رکھنے سے اور اب جو ہے کچھ بات کر لیتے ہیں کہ روزہ ٹوٹنے کے بارے میں اور روزہ افتار کرنے کے بارے میں کچھ چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں تو خاص طور پہ آج کل جو ہے میڈیکل کے پیشنٹ یا میڈیکل کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ انجیکشن لگانے سے کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس والے سے میں ایکسپلین کر دوں کہ جو انجیکشن ہم مسل میں چھوٹا موٹا لگواتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے چھوٹا موٹا جو انجیکشن ہمیں مسل میں لگایا جاتا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے اور جو ہم پوری ڈریپ لگواتے ہیں تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ لارج آف کوانٹیٹی وارٹر اور انگریڈنٹس انجیکٹ ہوتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے جو آئی وی انجیکشن یا ڈریپ کی شکل میں زیادہ مواد میں ڈریپ لگائی جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو وارمٹنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہمیں تھوڑا بہت مواد جو ہے وہ ایکس اگر 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 ہوتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تیسرے نمبر پہ بلیڈنگ ہونے سے ٹھیک ہے بلیڈنگ اگر تھوڑی بہت ہوئی مثال کے طور پہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو تھوڑی بہت بلیڈنگ ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر ایکسیڈنٹ کی صورت میں یا کسی اور صورت میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے اور اس کا بلیڈ پریشیر یا شگر لو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس سے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس طرح بھی روزہ ٹوٹ جائے گا چوتھے نمبر پہ ہم روزے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لئے کچھ چیزوں سے پریز کریں جیسا کہ آج کل موویز دیکھی جاتی ہیں روزہ رکھ کے انگلیش موویز دیکھی جاتی ہیں تو اس سے روزہ مقروع ہو جاتا ہے اور آج کل سوشل میڈیا پہ جو گندہ مواد موجود ہے وہ دیکھنے سے روزہ مقروع ہو جاتا ہے اس چیزوں سے ہمیں پریز کرنا چاہئے موبائل سے کم ٹائم موبائل یوز کریں صرف کام کے لئے موبائل کو یوز کریں آج کل ینگ جنریشن موبائل بہت زیادہ یوز کرتی پورا دن موبائل میں اگزار دیتے ہیں نماز بھی کم پڑتے ہیں جب نماز کا ٹائم ہوتا وہ سو جاتے ساری رات جگتے راتے ہیں ساری کر پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں پھر اٹھ کے موبائل یوز کرتے ہیں اس کے بعد سو جاتے ہیں تو اس طرح روزہ تقریبا مکروح ہو جاتا ہے تو اس سے بھی بجنا چاہیے تو روزے کے بارے میں میکسیمم ڈسکشن کر دی ہے اگر کوئی چیزیں رہ گئی تو بیسچن ہے وہ آپ کمنڈ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں